السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارت ایک تا نیوز کے معزز ناظرین کو خوش آمدید ناظرین میں آپ کے ساتھ محمد ابراہیم ہاں ناظرین ملک میں اقلیتوں کے خلاف میڈیا ٹرائل ایک خطرناک روش ناظرین ابھی کی ایک بڑی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء ہند عمر گوتم کے مقدمات کی عدالت میں پیروی کرے گی ناظرین جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے آج یہاں اپنے بیان میں کہا ہے کہ جبریلی تبدیلی مذہب کا الزام لگا کر جس طرح عمر گوتم و دیگر کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسے جس طرح میڈیا پیش کر رہا ہے وہ قابل مذہبت اور باعث تشویز ہے اقلیتوں اور کمزور طبقات کے معاملے میں میڈیا کا جج بن جانا اور انہیں مجرم بنا کر پیش کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے ماضی میں تبلیغی جماعت کو لے کر اسی طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو ملزم بنایا جاتا ہے اس کو اور اس سے وابستہ لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعد میں جب عدالتیں ان کو بے قصور قرار دیتی ہیں تو یہی میڈیا خاموشی کی چادر اڑھ لیتا ہے ناظرین صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے موقف کے دفاع اور عدالت میں انصاف کے لیے اپنی طرف سے مضبوطی سے بات رکھنے کا بنیادی حق ہے اس سے کسی کو کوئی محروم نہیں کر سکتا اس لیے جمعیت علماء ہند نے عمر گوتم کے صاحب زادے عبداللہ عمر کی گجارش پر فیصلہ کیا ہے کہ ان کے مقدمات کی بھرپور پیروی کرے گی مولانا مدنی نے کہا کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ کام عدالت کا ہے کہ ان کے لیے سزا تے کرے عدالت سے ہٹ کر عدالت بن جانا اور جرم ثابت ہونے سے پہلے کسی کو مجرم بنا کر پیش کرنا یہ خطرناک روش ہے ہم عدالت کو بھی متوجہ کریں گے کہ وہ میڈیا ٹرائل پر روک لگائے اس سے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں بھارت کی شبیہ خراب ہوتی ہے بلکہ ملک نظام اور سسٹم کا بھی مزاق بنتا ہے نیز انصاف کی جد و جہد کرنے والوں کا عرصہ حیات تنگ ہوتا ہے ایسی صورت حال کے مد نظر مولانا حکیم الدین قاسمی نازم عمومی جمعید علماء ہند نے لکھنوں کا دورہ کیا جہاں عمر گوتم ریمانڈ پر ہے اور وہاں ان کے اہل خانہ سے ملقات کر کے ان کے دفاع کے بنیاد حق میں ساتھ دینے کا عظم ظاہر کیا ناظرین مولانا محمود اسعد مدنی نے یوپی سرکار کی طرف سے بیان بازی پر بھی سوال اٹھایا اور کہا کہ سرکار کو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یتی نرسنگا نند جیسے لوگ لگتار مسلمانوں کی دل آزاری کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کی توہین کر رہے ہیں مگر سرکار کا کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی ہے حالانکہ جمعیت علماء ہند نے اس کے خلاف وزیر آلہ کو خط لکھا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینے کے بجائے ایسے اناثر کی پشپناہی ہو رہی ہے ہاں ناظرین آپ کو کیا کہنا ہے جمعیت علماء ہند کے اس قدم پر جمعیت علماء ہند کے صدر معلانا محمود مدنی کے اس بیان پر کمنٹس میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں ناظرین بنے رہی ہے اور خبر کے لیے ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے شکریہ جے بھارت ہندوستان زندہ باد